محمد علی کیا کہتا ہے امام جلادی ان سیوتی پہ چیرا کرتے ہیں دراصل لیجئے اس کو بارل سیوتی صاحب نے بھی اس میں بڑی زیادتیاں کی وہ کتاب کے اندر انہوں نے جو جھوٹی روایتیں کٹھی کی کیونکہ اس فن میں وہ بڑے ماسٹر تھے اس قسم کی روایات لکھنے میں تو سیوتی صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی رفات کے بعد ان کو قبر سے زندہ کیا اور پھر کلمہ پڑھایا دوبارہ بلے آدو باللہ تعالی تو آپ مجھے بتائیں اگر کوئی مردے کے پاس زندہ کر کے اس طریقے سے فرضی طریقے سے کلمہ بھی کسی کو پڑھایا جائے تو کلمہ تو کسی کام کہا نہیں ہے اگر وہ کفر پر مرہ تو سورة الانبیاء کے آیت نمبر پچانوے ہے کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ ہم جسے موت دے دیں کہ وہ قیامت سے پہلے وہ واپس آجائے مراوہ شخص تو کبھی دنیا میں آئے نہیں سکتا تو اب اس قسم کے باقیات اور پھر مجھے سلت افسوس اس وقت ہوا جب میں نے حافظ ابن کسیر کو سورة و توبہ کی آیت نمبر 113 سے 116 کے دوران تفسیر ابن کسیر میں ابن کسیر المتوفہ 774 ہجری انہوں نے بھی یہ روایتیں نکل کی اور امام تحاوی المتوفہ 321 ہجری اور امام کرتبی المتوفہ 668 ہجری ان کے حوالے سے یہ کہا کہ آپ تو ماں باپ کی بات کرتے ہیں حضور نے تو ابو طالب کو بھی دوبارہ زندہ کر کے علمہ پڑھایا تھا اور آفظ ابن کسیر کہتے ہیں کہ ان روایتوں کی اگر صحت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کیوں نہیں ہے تو قرآن کے خلاف چلی جائیں گی سورة الانبیاء آیت نمبر 95 میں یہ تو روایتیں ثابت ہی نہیں ہیں بلکل جھوٹی روایتیں ہیں قرآن کو تو ایسا موڈل بنا لیا یہ بار بار اٹھا کے دکھاتے ہیں اب دیکھیں اس کے دلیل پہلے تو امام جلالدین سیوتی پہ اس نے تنقید کی اور تنقید کرتے ہو کہا تھا کہ سیوتی صاحب نے دی کہ اپنے مولیوں کے لئے تو شیع علامہ مولانا لیکن امام دمانہ ہے وہ امام جلالدین سیوتی اور جن کا جب بھی نام آلہ حضرت نے اپنے کتاب میں لیا تو کیسا لکھا ہے پتا ہے جلالت العلم حافظ الخاتم الحفاظ یہ القابات لکھے آلہ حضرت نے میں رسول اللہ کی زیارت کیے بیداری میں یہ امام جلالدین سیوتی کا مقام مگر ان کی بد زبانی دیکھ اب جو نبی کا عدب نہ کر سکے وہ اماموں کا کیا کریں گے سیوتی صاحب نے جھوٹی روایتیں جمع کی اور اس فن میں بڑے ماہیر تھے اب تم سے بڑا تو مکارہ جھوٹا روے زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا سیوتی صاحب نے یہ بڑے فن میں ماہیر تھے اور انہوں نے لکھا کہ صاحب رسول اللہ کی والدین ان کو زندہ کیا گیا اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھایا تو کہتا ہے اگر مرنے کے بعد کلمہ پڑھایا فرضی طور پر تو کیا کام دیں گا جبکہ قرآن کے سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا ہے کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ اللہ جب اسے موت دے دے تو دو بارہ زندہ کرے جناب یہ ان بستیوں کا ذکر ہے جن پر عذاب آتا ہے جاہلوں کو سمجھتا کچھ نہیں ہے قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں روح زمین کے سب سے بڑے جاہل ہوتے غیر مکلی وحابی اور دیوبندی اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ مناظرہ ان کے لیے موت ہوتی ہے اس لیے مناظروں میں نہیں بیٹھے گئے حرام ہے اس بستی کے لیے کہ اللہ جب انہیں موت دے تو دوبارہ زندہ کرے گے کن کے لیے آیا وہ بستیاں جو کفر پر مری جن پر عذاب آیا یہ ان کے لیے نہیں جو اہل ایمان ورنہ آئیے پارہ نمبر تین قرآن کا جواب اب قرآن سے ہی دے رہا ہوں سورہ عالی عمران آئیر ون ساٹھ حضرت عیسیٰ کہتے وَأُحِلْ مَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ میں ہوں جو مردوں کو چلاتا ہوں اللہ کے حکم سے جب زندہ ہوا تو مرنے کے بعد آیا کی نہیں آیا دوبارہ اور قرآن کہہ رہا ہے وَأُحِلْ عِسَىٰ نے کہا وَأُحِلْ مَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ میں ہوں وہ جو مردے چلاتا ہے اللہ کے حکم سے اور آئیے ابن کثیرینی کے علامہ ہے انہوں نے قصاص الانبیاء کتاب لکھی میں سب اس کا سکین پیچ دکھا رہا ہوں جو سعودیہ سے چھپی بھی ہے بڑی لمبی جوڑی روایت ہے اور اس کتاب کی خاص بتا دو ایک آتی ہے قصاص الانبیاء جو غیر موتبر ہے اردو زبان میں جو ملتی ہے مومن یہ موتبر میں یہ یاد کر لیجئے قصاص الانبیاء اس پر مصنف کا نام بھی عجیب و غریب ہے بعض نسکوں میں تو نام بھی نہیں لیکن یہ جو قصاص الانبیاء سعودیہ نے چھاپا ہے اور یہ ابن کثیر کی ہے حافظ ابن کثیر کی اس کے مقدمہ میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس میں جتنی روایتیں لکھی سب صحیح روایتیں لکھی ایک بھی ضعیف روایت نہیں لکھی ایک بھی ضعیف نہیں کہتے میں نے لکھائی چلے کہ لوگوں نے انبیاء کے واقعات میں غلو کیا جھوٹے ایک قصے کہانی گڑھ دئیے تو میں نے چاہا کہ ان کے جواب میں ایک صحیح حدیثوں پر مشتمل انبیاء کے حالات پر کتاب لکھو تو میں نے اس میں جتنی روایتیں لائی سب صحیح ایک بھی ضعیف نہیں لائی اب قصاص الانبیاء میں انہوں نے کہہ لکھا یہ دیکھیں اس کا صفحہ نمبر 101 یہ پورا سکین پیچ ہے وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں کے ساتھ ہے اور فرماتے ہیں لوگ میرے ہواری آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ نمی علیہ السلام کی کشتی کیسے تھی توفان کیسے آیا توفان نمی کا ذکر کر رہے ہیں توفان نمی سے آیا کشتی میں اتنے لوگ سوار تھے یہ تھے ہواری سنوے بڑے دلچسپی سے تو بعض ہواری کہتے ہیں عیسیٰ آپ تو توفان نمی کے وقت موجود نہیں تھے آپ کو یہ خبر کس نے دی کہا یہ مجھے جبریل نے بتایا کہا کتنا اچھا ہوتا کہ ہم میں وہ شخص توفان نمی کی خبر بتاتا جو اس کشتی میں سوار تھا جو چشمدید حالات کام دیکھنے والا ہو وہ بتاتا حضرت عیسیٰ مسکرائے کہا چلو آؤں میرے ساتھ ایک وادی میں لائے اور وادی میں آکے عیسیٰ مسیح کیا کرتے ہیں یہ نبی کے علم غیب پہ سوالیہ نشان لگا رہے ہیں ذرا عیسیٰ کا علم غیب دیکھے آپ نبی کے غلام ہے عیسیٰ ایک جگہ گئے مٹی اٹھایا ایک جگہ لائے رکھ دی پھر کچھ قدم چل کے گئے وہاں سے مٹی اٹھایا پھر لائے رکھ دی پھر کچھ قدم چل کے گئے وہاں سے مٹی لائے جمع کیا مٹیوں کا ڈھیر لگا رہے ہیں آپ کے حوالی دیکھ رہے ہیں پوچھا اے عیسیٰ یہ کیا کر رہے ہیں فرما یہ قاب بن حام بن نو کی مٹی کو جمع کر رہا ہوں یہ قاب کون تھے حضرت نو کے پوتے حام حضرت نو کے صاحبزادے حام کے بیٹے یعنی عیسیٰ مسیح کو یہ بھی معلوم کہ قاب کی مٹی کہا کہاں بکری ہوئی ہے اور وہ جمع کیا جب جمع ہوئی تو ہاتھ پھر کہا کم بے ازن اللہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا تو حام بن نو مٹی جھارتے ہوئے کھڑے ہوئے سروں سے بال سے اور سلام کہے السلام علیکم یا عیسیٰ روح اللہ آپ نے جواب دیا تو ہواریوں نے کہا آپ نے کیسے جانا یہ عیسیٰ روح اللہ ہے اب دوسرا علم ہے اب دیکھے تو قاب ابن حام کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا نو نے خبر دی تھی کہ تیرے مرنے کے بعد ایک شخص تجھے زندہ کریں گا وہ روح اللہ ہوں گا اور اللہ کا نبی ہوں گا یہ زندہ کرنے کا کام نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا یہ نبی ہے میں جان گیا کہاں عیسیٰ آپ نے کیوں زندہ کیا کہاں یہ میرے ہواری ذرا بتاؤ کشتی کا کیا معاملہ تھا ذرا بتاؤ ان کو بتایا انہوں نے کشتی ایسی تھی اتنے من فلور کی تھی ایسیٰ تھا یہ تھا یہ تھا وغیرہ 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 سارے ہواریوں نے سنا اس کے ہر ہواری کہتے کہ اے عیسیٰ مسیح اگر آپ اجازت دے تو ہم انہیں اپنے گھر لے جائے اور ان کی دعوت کریں ان کی دعوت کریں حضرت عیسیٰ نے کہا کہ انہیں دعوت کی ضرورت نہیں اس لئے کہ یہ جنت کی نعمتوں سے سر فراز ہو رہے ہیں اب دنیا کے کھانوں کی ان کو حاجت نہیں ہے اور اس کے بعد کہا ہے کام اب کام ختم ہو گیا اب آپ دوبارہ اس حالت میں تھے وہ اسی حالت میں چلے جائے گئے تو کہا ہے عیسیٰ ایک وعدہ کیجئے کہ جب پہلی مرتبہ موت آئی تھی اس کی تخلیف اب تک میں محسوس کر رہا ہوں اب اگر مجھے اب موت آئے اب مجھے دوبارہ اس حالت میں لوٹایا جائے تو وہ تخلیف نہ ہو تو حضرت عیسیٰ نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں اور فرمایا موتو مر جاؤ وہ مٹی کا ڈھیر پھی رو گئے یعنی عیسیٰ کا یہ بھی اختیار بتایا کہ وہ چاہے تو موت کی سکتی کو بھی ختم فرما جائے یہ نبی کا اختیار یہ ابن کسیر نے لکھا رہا آپ کہہ رہے ہیں جو مر جائے وہ آ نہیں سکتا اچھا اچھا چلیے بھائی اب ایک ایسی دلیل دے رہا ہوں حضرت موسیٰ کی قبر زمین پہ ہے کہ جنت میں ارے کہاں ہیں زمین پہ ہے نا بخاری مسلم کتنی حدیث کی کتابیں دیکھیں گے آپ تھک جاؤں گے بخاری مسلم دو کافی ہے اللہ کے نبی فرماتے مرر تعلیٰ قبری موسیٰ وہوا قائم یسلی شب محراج میں موسیٰ کی قبر پر گیا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو موسیٰ دنیا میں ہے آچھا چلو آپ کہتے ہیں مرنے والا آنی سکتا اب ایک ایسی دلیل دے دوں گا کہ اس کا باپ بھی نہیں انکار کر سکتا شب محراج سارے انبیاء نماز پڑھنے آئے تھے یا نہیں آئے تھے ایک دو آئے تھے تو دوبارہ ویسال کے بعد آئے یا نہیں آئے تو آ سکتے ہیں تو یہ دلیل بچکانی ہے آرے جب عیسیٰ مردے جلا سکتے تو نبی اپنے ماں باپ کو زندہ فرما دے تو اس میں کیا تاجیو گئے لیکن ان کی بروقتی دیکھو کہ ماز اللہ حدت امام جلالدین سیوتی نے لکھا تو اس پر بھی اس نے چیرا کر دی حالانکہ اب میں ایک فائنل بات کر رہا ہوں کہ امام جلالدین سیوتی کو خامو کا اور ٹارگیٹ کر رہا ہے اور اپنی بھڑاس نکال رہا ہے اور امام جلالدین سیوتی سے یہ تھے نہ چھڑتے ہیں کیوں چھڑتے ہیں معلوم اس کی وجہ امام جلالدین سیوتی کی خاصیت ہے کہ انہوں نے عشق کے اور اہل سنت کی تائید میں خوب حدیثوں کو جمع کیا جو ان کے عقیدے کے خلاف جاتی ہے اب جلالدین سیوتی وہ ہیں جن کو اہل دیس بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بریلیوی بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو بندیوی رحمت اللہ علیہ اور امام سیوتی کہتے ہیں جبکہ میرے نزدیک ان کے عقید کے اندر بہت فساد موجود تھا یہ بہت بہت ترمخہ بیدا ہو گیا اس کی اوقات کیا ہے بے تیرہ تو عقیدہ ہی نہیں ہے فساد تو چھوڑو تیرہ عقیدہ تو گڑھر کے پانی ہے نالے کا گوہ ہے تیرہ عقیدہ کی کیا اوقات ہے بھے امام جلالدین سیوتی کو اہل حدیث بھی رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں یعنی وہ اہل حدیث جو جاننے والے وہ رحمت اللہ وہ بھی بے عقوب یہی اکلمن پیدا ہو گیا یہی علماء کا خفتی بیٹا بھی پیدا ہوا ہے یہ اوپر سے ٹپ کا صحیح ہو رہے ہیں خود وہ اقرار ہے اہل حدیث بھی رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں بیٹا وہ اس لیے بولتے ہیں کہ وہ وقت کے امام ہے مہدی سے اپنے وقت کے کہتے ہیں بریل بھی رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں دیوبن بھی لیکن میرے نزدیک ان کے عقائد میں بڑا فضار ہے تیری عقائد کون ہے تیرے نزدیک تیری صحیح اور تو تو بولتا ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرو تیری تقلید کون کریں گا تیری کیوں مانے تو تمہاری کی حیثیت علمیں اب ترکیت کرتے دیکھو کیا کیا ہے ایون یہ جو شیخ ذکریہ کا واقعہ ہے کبر سے ہاتھ بار نکالنے والا یہ سیوتی نے نکل کیا ہے اچھا اب یہ بھڑا آس ہے مولوی ذکریہ جو ہے نا فضائل عمل جس نے لکھی دیوبندیوں کا علیم اس نے ایک واقعہ لکھا کہ حضرت کیا نام ہے ان کا شیخ احمد رفائی وہ رسول اللہ کے روزے پہ گئے سلام کیا تو اللہ کے نبی کا ہاتھ باہر آگیا انہیں دست بوسی کی اس پر اس کو بڑی تقلیف ہوئی ہو ہاتھ کوئش آگیا نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے کہ عقیدہ تو یہی ہے خبیصو کا تو چونکہ انہوں نے یہ واقعہ لکھ دیا تو اب اس کو تقلیف ہو گئی کہا وہ واقعہ انہوں نے ہی لکھا اس لئے ان کے عقیدے میں فساد ہے تو یہی واقعہ اب نے کثیر لکھے اگر کہ کعب بن حام بن نو کو زندہ کرے تو ان کے عقیدے میں کیوں نہیں ہے فساد اور حضرت عیسیٰ کہے میں مردوں کو جلاتا ہوں تو حمد کر کے بول دے ان کے بھی عقیدے میں فساد تھا تو یہ ایک بڑا اچھا پائدہ ہو گیا نمونہ آج کا شیخ ذکریہ تو بچارے کے لئے تو اسے اٹھایا آئی یہ اصل جو معاملہ ہے یہ تو سیوتی کا کیا ہوا ہے اس قسم کے بڑے معاملات ان کی کتاب شروع صدور فی الاخوال القبور اس میں تو انہوں نے عجیب و غریب واقعات سیوتی نے لکھے ہیں کہ حضور کی وفات کے پانچ سو سال بعد صحابہ سمیت کسی بزرگ کا جنازہ پڑھنے کے لئے آگئے استغفراللہ تو اس کی یہ رسول اللہ جنازہ پڑھنے آگئے اس کو بڑی تخلیف ہو گئی آدم علیہ السلام سب سے پہلے انبیاء وہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے آگئے اس پر اس کو پرابلم نہیں ہے فقلے دیکھو اکلے دیکھو سلب ہو گئی یعنی آدم تو آ سکتے ہزاروں سال بعد لیکن نبی کریم پانچ سو سال بعد نہیں آ سکتے آدم آ سکتے حضرت شیس آ سکتے سارے ہم بھی آ سکتے لیکن نبی اگر اپنے وسال کے پانچ سو سال بعد آ گئے آبے پانچ سو سال بعد چھوڑو تو امام دلہ دین سیوتی نے ایک ولی کی فضیلت میں واقعہ شروع صدور میں لکھا ہے ایک ولی کی کہ ان کے جنازے میں سرکار تشریف لائے لیکن ہمارا تو عقیدہ یہ کہ جب چاہیں آپ جس مجلس میں چاہے تشریف لائے اس لئے ہم کہتے ہیں سنا ہے اور ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تو یہ عقیدہ ہے بھائی امام سیوتی المتوفہ 911 ہجر اس قسم کی وہ بڑے دیو ملائی قصے کہانی لکھنے میں امام سیوتی المتوفہ 911 ہجری مشہور ہیں اس طرح وہ بڑے بلائی کے قصے لکھنے میں مشہور ہیں ملائی وہی تو ملائی سے تم کو انرجی ہے ملائی تو سنیوں کے لئے یہ بار تو صحیح ہے ملائی کس کے لئے سنیوں کے لئے تمہارے لئے گڑر کا پانی اور چونکہ یہ بریلوی دوبندی اہل حدیث تینوں کے نزدیک شیخ زبیر علی زہی صاحب بارال ان سے اعلانیں برات کرتے تھے کیونکہ اکل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجا آتے اکل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا ان کو جوکہ اکل تھی ان کو پتا تھا کہ سیوتی صاحب نے کیا کارنامیں اپنی کتابوں میں کیے ہوئے تو وہ اعلانیں برات کرتے تھے اور میرے انٹرویو میں جا میں نے سیوتی کا نام بھی آیا ان کو کہا جی چھوڑو ان کی بات نہ کرو ہمارے سامنے ہمیں کتاب اس سنت کے دلائل کے اوپر بات کرو زبیر علی ریچ ہے بھی دکھاؤں گا میں ریچ کو ریچ بالے بڑے بڑے اس کے چانڈا میٹا کے جنگل سے نکل کے آگیا ہے وہ اس کے استاد ہے کہتا ہے وہ جلال الدین سیوتی کا ان کے سامنے ذکر کرو تو کہتے ہیں ارے چھوڑو ہمارے سامنے بات مت کرو ان کی بہت بڑے ترم کھاتے ہیں آج کے نمونے اب آئیے ایک دوسری جو دلیل ہے بہرحال میں ارس کر رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ کے والدین کا زندہ کیا جانا یہ سب امام جلال الدین سیوتی نے تنہا نہیں نکل کیا ہے کہ جو سیوتی کے اوپر آپ یہ سب ہنڈا پھوڑ رہے ہو اور یہ سب وویلہ مچا رہے ہو اس حدیث کو روایت کرنے والے اور بھی امام ہے جو امام جلال الدین سیوتی سے کئی سو سال پہلے کی بھی ہے اور معتبر مستلد امام ہے اس میں امام ابن حجر مکی ہے جنہوں نے ابزل القرآن میں یہ واقعہ لکھا امام ابن شاہین ہے انہوں نے بھی لکھا حافظ ابن ابو بکر خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا امام سہلی نے اس کو لکھا امام کرتبی نے اپنی تفسیر میں لکھا جو امام جلال الدین سیوتی سے کئی سو سال پہلے کے ہیں حضرت امام محیب تبری نے لکھا ناصر الدین ابن منیر نے لکھا اور امام سرکانی نے لکھا حالکہ امام جلال الدین سیوتی کے بات کے لیکن محتبر اپنے وقت کے مجددید ہے اور ابن کسیر نے بھی اس واقعے کو لکھا